موسیقی ہو پائی اور میٹنگ کینسل ہو کر چودہ دسمبر پر چلی گئی آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے میٹنگ بلا لی جس میں بینر صوبائی وزیر تعلیم یہ کانفرنس ہو گئی آن لائن یہ کانفرنس ہو گئی تمام جو وزیر تعلیم ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور تمام جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا موسمی صورتحال کو دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سموک کو دیکھتی ہوئے کرونا کو بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا آیا جو سردیوں کے چھوٹیاں ہیں وہ کب کرنی ہیں کیونکہ دسمبر میں سردیوں کے بھی عموماً آخری دس دن میں چھوٹیاں ہوا کرتی ہیں اب اس بار چھوٹیوں کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے قبل تعلیمی ادارے بہت زیادہ دیر کے لیے بند رہے تو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی پہلو نظر میں ہے کہ اگر دوبارہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جاتا ہے تو طلبہ کو پھر وقت ضائع ہوتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے چھوٹیاں نہ کی جائیں لیکن ایک تجویز یہ بھی اس کے ساتھ ہی نظر آئی ہے کہ جو تجویز پیش کی گئی کہ جو چھوٹیاں ہیں وہ دسمبر کی بجائے جنوری میں کر دی جائیں اور جنوری میں جا کر چھوٹیاں دے دی جائیں اب حتمی فیصلہ جو ہے وہ آج کی جو ان کے میٹنگ ہے اب میٹنگ جب ہوگی میٹنگ میں آج جب یہ میٹنگ ہوگی میٹنگ کے بعد یہ جو فیصلہ لیا جائے گا فیصلہ لینے کے بعد جو بھی آنونشمنٹ کی جائے گی جو بتایا جائے گا کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہم بھی آپ کو اس حوالے سے اگاہ کریں گے لیکن اب انتظار ابھی اسی بات کا ہے کہ جو میٹنگ ہے وہ میٹنگ ہونے کے بعد کانفرنس میں تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد کیا فیصلہ لیا جاتا ہے آیا کے تعلیم اداروں کو دسمبر میں بند کیا جاتا ہے کتنے دن کے لیے بند کیا جاتا ہے کتنی چھٹیاں دی جاتی ہیں جو بھی فیصلہ حتمی ہوگا تمام مجھرہ تعلیم کی جانب سے اور اس کے علاوہ جو صحت کی حوالے سے کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سموک کو دیکھتے ہوئے تمام جو بھی پیرامیٹرز ہیں تمام جو بھی حالات ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ آیا تعلیم اداروں کو کیا چھٹیاں مزید دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی ہیں اگر دی جا رہی ہیں تو کس لحاظ سے دی جا رہی ہیں کتنے دن کے لیے چھٹیاں دی جا رہی ہیں حتمی فیصلہ آج کی کونفرنس میں جب لیا جائے گا ہم آپ کو اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں گے آپ تعلیم کے خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے علم کے دنیا فیلہ رہے دیجئے اجازت اللہ حافظ